اس کے ایسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جاوہ آئی ایپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا خبریں چل رہی ہیں کیا اپ ڈیٹس چل رہی ہیں بہت سی دردشی خبریں ہیں میرے پاس دو خبریں ہیں فی الحال کے طور پر میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں ایک گم کی ہے کشی کی ہے گم کی تو یہ ہے کہ میں نے خود ہی بتایا تھا کہ جاوہ آئی ایپ بھاگ گئی ہے نکل گئی ہے کہیں چلی گئی ہے چھوڑیں اس کو یہ ہو گئی گم کی اب دوسری ہے کہ کچھ ایک پہلو ہمیں ایسے نظر آئے ہیں کہ جاوہ آئی ایپ واپس آئے گی اور آپ کے پیسے واپس کرے گی وہ کیسے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب یار ضرور کر کے جائے گا کیونکہ میں آپ پر بہت اعتماد کرتا ہوں مجھ پر بھی آپ اعتماد کریں ٹھیک ہے تو سبسکرائب کریں میں آپ اچھی اچھی خبریں پچھاتا رہوں گا تو بات شروع کرتے ہیں کہ جاوہ آئی ایپ چلی گئ ہے یہ تو سب نے کہہ دیا سب نے سب یوٹیوبرز یہی کہہ رہے ہیں کہ جی چلی گئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی بھی رہی ہے تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ کیا ہے کچھ ایمیجز آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا جو ای میلز ہیں ای میل ہے کچھ جو ٹویٹر پر اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سکنا ہوں گا اور یہ کہ انگلش میں ای میل آئی ہے ہمارے پاس مصول ہوئی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پیسے کہیں نہیں جائیں گ میں نے تو نہیں لگائے میرے دوستو یا جنہوں نے بھی لگائے آپ میرے ویورز ہیں آپ نے پیسے لگائے تھے تو آپ کے پیسے اب واپس آئیں گے وہ کیسے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو سب سے پہلے سکرپٹس پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو سکرپٹس پڑھ کے دکھاؤں گا آپ کو کیسے پیسے واپس آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی جاوہ آئی ایپ نے کچھ اپنے جو افیشل پیجز ہیں وہ لانچ کی ہیں اور اس نے یہ بتایا میں سمپلی تھوڑا سا بت ایسے کوئی ٹینشن مت لیجئے آپ جو ہے اپنی ٹکٹسیں ٹکٹس جو بیچ رہے ہیں وہ جو بھی ٹکٹس بیچ رہے ہیں ان کی طرف توجہ دیں آپ اپنا کام جاری رکھیں آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے لیکن کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ویڈرال ملا ہے اور زیادہ تر کو نہیں ملا یعنی ہم اس حساب لگا لیتے ہیں یہاں سے کہ ویڈرال نہیں مل رہا تو کیا لیٹرز اب اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے تھوڑی سی بتات جو ہمارے پاس ای میل یا ٹویٹر پر جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ کیا ہے تو یہ چھوٹی سی میں اپنے لفاظ میں بتاتا ہوں اپنے لفاظ میں بتانے سے یہ ہوگا کہ جو بینک اکاؤنٹس ہے نا جاوہ آئی ہے بینک اکاؤنٹس کی طرف جا رہی ہے کہ ہم بینک اکاؤنٹس کو اٹیچ کریں اپنے اکاؤنٹس میں تاکہ ہمارے بندو کی پیمٹ جو ہے وہاں جائے تو وہ آج رات تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس آج رات تک انتظار کریں تو انشاءاللہ اچھی ح ملیں گے وہ دیں گے بھی اور یہ تو ہو گئی بینک اٹیچ کرنے والی کو بائننس کو ختم کر رہے ہیں کہ یہاں سے ٹرانسفر کریں یہاں سے یہاں بھی ہے وہ فضول چیزیں ختم کر رہے ہیں بینک کو ٹرانسفر مطلب آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر کریں گے تو اصل جو نیوز ہے وہ یہ ہے اس کے بعد والی وہ ابھی ایک نئی چیز لانچ کرنے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں یہاں آ چکی ہوگی بونس میری ویڈیو سے پہلے آ چکی ہوگی کہ بونس جو ہیں وہ ویڈرال وان ٹونٹی سیمن جی پیسے آئی ڈی اے دے رہا تھا ویسے ہی دیں گے آپ کو تو میری ایپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے پیسے نکلوا لیں تو آئی ڈی اے والوں نے ایک جو ہے وہ اچھی حبر یہ دی ہے کچھ انہوں نے انکشاف کی ہے کہ جب آئی ڈی اے جب نے جب مطلب سکیم کی ہے تو ہماری ویب سائٹ سے اتنے ویڈرالز ہوئے ہیں کہ ہم کیسے بتائیں وہ ویڈرالز اس وجہ سے پینڈ نہیں ہیں یہ ایک ان کا چھوٹا سا ایکسکیوز ہے کہ آئی ڈی ایپ کے فوراں بعد یہاں پر اتنے ویڈرالز ہوئے کہ ہماری ویڈرالز ہی بطلب نہیں ہو رہے لوگوں کے ہم نے بند کی ہے کہ اتنے ویڈرالز کروا رہے ہیں لوگ ٹینشن لے گیا تو بلکل ٹینشن نہ لیجئے کہ آئیے تو میں آپ کو آپ کی ویڈیو میں دکھاتا ہوں سکرین پر کے کیا سکرپٹس ہیں اور آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سناتا ہوں جی تو یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے سکرپٹ پہلی تو لکھا ہوا ہے بینک کارڈ سسٹم لانچ ٹو نائٹ آج رات کا انتظار ہے جی بینک سسٹم لانچ ہو جائے گا آفٹر ایڈنٹی فیکیشن یو کن بانجور بینک اکاؤنٹ ویڈرال کیسی بینک سسٹم لانچ کر رہے ہیں تو ان میں آپ ایک دن میں ایک یا دو ٹرانزیکشن کر سکیں گے جو کہ پانچ یا بارہ ہارز تک کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے سمپل سی آپ کی یہ چھوٹا سا سکرپٹ تھا یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بنتے کو ایمیل آیا تھا تو میں نے میں نے سمجھا کہ آپ کی طرف جو ہیں آپ کو بھی دکھائے جائے تو دوسرا بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ بھی اسی کی اسی کی طرح کی ہے تو دکھاتا ہوں میں دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ستارہ طریق سے بینک پاکستان میں اپنی پریپریشن منصوب کر دیکھا کہ میں طرف بینک سے جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی ہماری کمپنی فاننس ریپارٹمنٹ اور لگرڈ ریپارٹمنٹ نے پاکستان میں اس مسئلے کا حیال رکھا ہے تو ایسے آپ ویڈیو کو رو کر یہ پڑھ بھی سکتے ہیں میں پڑھتا ہوں کمپنی ایک بہتر سمت میں مسائل کو حل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور پاکستانی مارکیوٹ سے ہمت نہیں ہا رہی ہے ہم پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیندین کو منصوب کرنے اور ان کی جگہ بینک کارڈ اور ریچارج اور نقدرقم نکال کے لیے پاکستان حبور میں سے تعاون کریں گے اسے کل شروع کیا جائے گا اور ستارہ طریق و بزابطہ ازمائشی لیندین بینک پاکستان کی نگرانی میں ہوتے ہیں تمام جرائم کرپٹو کرنسی سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہم کرپٹو کرنسی کے لیندین کو ہتم کرتے ہیں اور مکمل دور پر ہر کام کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ فنکشن شروع ہونے کا انظار کریں اور بینک اکاؤنٹ کی قانونی کرنسی کے نکالنے کا پبند کریں بہت شکریہ تو آج کی ویڈیو یہی تھی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آپ اس کو ویڈیو تو اس جو سکریپ میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ یہ بینک کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ لانچ کریں گے کہ بینک میں بیسے آپ کی آئیں پتہ نہیں یہ بالکل ایکوریٹ ہے جو مطلب ہے یہ صحیح ہے کیونکہ زیادہ تر تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اگر ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ بھی ہو تو میں باقی آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے تو پھر بھی میں لاس میں یہی بولوں گا کہ آپ ایسی چیزوں سے باز رہیں اپنے بیسوں کو ایسی جنگوں پر نہ لگائیں جہاں پر آپ کے پیسوں کو نقصان ہو سکتا ہو آپ کی محنت کی کمائی یا آپ نے کسی سے بھی لیے ہوں تو ایسی چیزوں پر بلکل بھی آپ مطلب کے نہ انویسٹ کیا کریں تو یہ اگر آپ کو اوپن ہوتا ہے جو ہے بینک اکاؤنٹ سے تو اپنی آپ ارجنل ٹرانزیکشن جو اماؤنٹ ہے آپ وہ اپنی نکلوا لیں اسی وقت تو بہت شکریہ جی میں آپ کی ہلپ کرتا رہوں گا آپ بھی مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ